اسلامیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیر خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیر خرید سے ہوں دوستو آج سے دس دن پہلے ترخم بارڈر پر ایک افسوسناک واقعہ پیش ہوا بہت زیادہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا کہ اس میں بہت سے مالبردار گاڑیاں کنٹینرز ٹرک اور بھاری مشینری جو ہے تباہ ہو گئی مسئلہ جو واقعہ اس طرح بن رہا ہے کہ گاڑیاں نیچے سے گزرنی تھی ترخم بارڈر کے پہاڑ کے نیچے سے ایک سڑا کے وہاں پہ گزر رہی تھی تو ایک یک دم پہاڑی تودہ وہاں سے آگے گرتا ہے روٹ پہ تو اس کے نیچے سے جو ٹریک گزر رہی تھی اس میں سے جو مالبردار گاڑیاں بھی تھی اور ویسے مسافر بسیں بھی تھی ٹرک بھی تھے اور لوڈڈ تھے بھاری مشینری گزر رہی تھی تو وہ پہاڑی تودہ گرنے سے کئی افراد جو عمل بے تلے دب کے جام باک ہو گئے ہیں اور کئی زخمی ہیں اور کئی کی ابھی لاشیں نہیں نکالی جا سکیں اور بہت سی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں اور بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا کنٹینرز تھے ان کنٹینرز میں جو زیادہ تار چیزیں تھیں خوراک کی چیزیں تھیں جو کہ اغوانستان جاری تھی کھانے پینے کی چیزیں تھیں اور سیمنٹ تھا بہت زیادہ افسوسناک واقعہ پیش آیا لیکن اس کے پیچھے پیسے پردہ کیا ہے ایک افسوسناک خبر بھی ہے آپ کے لئے کہ اس کنٹینرز میں جو کہ بازہری طور پر اس میں سیمنٹ جو لوڈڈ تھا اس میں سیمنٹ نہیں تھا ہماری قوم کا یہی علمیہ ہے کہ اس میں سیمنٹ کی بجائے چینی تھی جو کہ بہر سمگلنگ ہو کے اغوانستان پہنچ رہی تھی اور یہ کام کہاں ہو رہا تھا کس کی مجودگی میں ہو رہا تھا یہ بھی آپ سب کو پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے یہ کام کون کروا رہا ہے پھر ملک میں کہتے ہیں کہ چینی کا برحان پیدا ہو گیا ہے ارے ملک میں چینی کا برحان پیدا نہ ہو تو پھر کیا ہو ملک میں چینی کا برحان ایسے ہی پیدا ہوگا جب ہمارے ادارے ہی ہمارے لوگ خود سمگلنگ میں ہماری حکومتیں ملوث ہو جائیں اپنے ملک کی چینی جو آج ہے ہمیں ملنی رہی ایک سو بیس ایک سو تیس پر کیجی مل رہی ہے اور وہاں اغوانستان میں سست داما فرخت کی جاری ہے اور پھر پاکستان میں مسلوی کلت پیدا کر کے اور مہنگی کار دی جاتی ہے یار افسوس نا خبر یہ ہے ہمارے لیے ہم لوگ کس کو اپنا منصف سمجھیں کس کو مدعی کس کو قاتل سمجھیں یہاں پر تو سارے شہر نے دستانے پہنے ہوئے ہیں ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے اس میں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ چینی کی بیگز ہیں یہ سیمٹس کے بیگ نہیں ہیں یہ جو بیگز ہیں یہ چینی کے بیگز ہیں جو یہ مشینری بیگز کو اکٹھا کار رہی ہے آپ کے سامنے یہ چینی کے بیگز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چینی نکل رہی ہے ساری چینی ہے بہت افسوس نگمہ کے ویڈیو مکمل دیکھیں جس قوموں کے حکمران اپنے باسیوں سے جھوٹ بولتی ہیں اپنی عوام سے جھوٹ بولتی ہیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہمیشہ نیچی تنزلی کی طرف جاتی ہیں ترقی ان کا مقدر نہیں ہوتی بلکہ ٹھوکریں ان کا مقدر ہوتی ہیں آخر ہم سب کب بدلیں گے اپنے دماغوں اپنے ذہنوں کو کب بدلیں گے اپنی سوچ کو کب بدلیں گے اپنے لوگوں کو بھوکھا رکھ کر پرائی لوگوں کو کھلائیں گے ارے پہلے اپنے اندر تو جانگ لیں اپنے لوگوں کی حالت تو دیکھ لیں پھر جائے کہ بہر آپ جو چیزیں بھیجنی ہے بھیج دینا پہلے اپنے لوگوں کی خوراکت پورا کرو اب آپ لوگ دیکھنا کہ کچھ ہی دنوں میں گندم کی سمگلنگ شروع ہو جائے گی اور اغوانستان میں گندم بھیجنی شروع کر دی جائے گی اور پھر ملک میں جب بہران پیدا ہوگا گندم کا تو کہیں گے ہم روز سے درامت کر رہے ہیں اور مہنگی گندم وہاں سے لے کے ہمیں بھی مہنگی دیں گے تو کیا بنے گا پاکستان کا یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے ان حکمرانوں کو ہدایت دے ہمیں ایسے لوگ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں ہماری عمام کے لیے خطرہ ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ان کنٹینرز میں چینی کے بیگز تھے سیمنٹ کے بیگز نہیں تھے اور یہی ساتھ چاہے